نمبر ایک شوہر کی ذمہ یہ ہے کہ بیوی سے اچھا سلوک کرے کسی کے دل میں عزت پانے کے لیے اس کو ڈانٹنے والا طریقہ صحیح نہیں ہے ڈانٹنے سے بیوی ڈرنے والی بنتی ہے آپ کے سامنے لیکن آپ کی محبت اس کے دل میں کم ہوتی چلی جائے گی جتنا آپ اس کو ڈانٹتے جاؤ گے اور جس دن آپ ہاتھ اٹھاؤ گی وہ کہے گی بس اتنا ہی کر سکتے تھے آپ اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھانا اور سختی میں اس کو زلیل نہیں کرنا بعض وقت آدمی کیا کرتا ہے غصے میں آتا ہے تو وہ ساری طاقت اپنی زبان میں استعمال کرتا ہے بیوی کو ایک دم زلیل کرتا ہے تو بیوی کی عزت کا خود خیال رکھیں اس کا اکرام کریں اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اس کی جگہ بنیں تو چاہیے کہ اس کو عزت دے بیوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم خلقا ایمان میں سب سے کامل ترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں ان میں بہتر ہیں ایمان کا اخلاق پر اثر ہوتا ہے اخلاق ایمان کی دلیل بنتے ہیں کی واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اللہ کی بندگی واقع جب آدمی کرتا ہے تو اس کے اندر توازوں پیدا ہوتی اکڑ نکل جاتی ہے اور وہ برائی کے بدلے برائی کرنے سے بچتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بندوں کی برائی کے باوجود ان سے احسان کا سلوک کرتا ہے تو کیوں نہ ہم بھی بندوں کو معاف کر اور کم کے ساتھ اخلاق کا سلوک بڑھتے ہیں وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا اور تم میں بہترین وہ لوگ ہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھی ہوں اخلاق میں یہاں اخلاق میں کہا گیا بعض وقت آدمی لا کے سب دیتا ہے بیوی سے اچھا ہے وہ فلان چیز چاہیے فلان چیز چاہیے زیورات چاہیے کپڑے چاہیے فلان چیز ساری فریج چاہیے اے سی یہ وہ ڈی سی پورا لاغے دے دیا لیکن بات تمیز سے نہیں کرتا ہے بیوی سے سلوک اس کا اچھا نہیں ہے ڈانٹ اپٹ کرتا ہے گھر میں آتے ایسا معاملہ کرتا ہے جیسے کوئی ووچمن ہو کوئی فرش پوچنے والا ہو گھر میں آتے ہی دیکھا یہاں سفائی نہیں ہے پورا گھر صاف ہے ایک کونے میں سفائی نہیں ہے بچوں نے گندہ کی یہ کیا ہے گھر صاف رکھنے نہیں آتا آپ کو یہ ڈرائنگ روم ہے نا لوگ آتے جاتے ہیں ڈانٹ اپٹ کرتے ہیں بیوی چاہیے کیا کیا کرے گی یا بیوی اس سے بات کرنا چاہیے ذرا سنیں گے تھوڑا بات کرنا ہے مجھ کو کیا ہے مجھ کو ٹائم نہیں ہے مجھ کو کام کرنا ہے آفیس جانا ہے مجھ کو جاتی ہے وقت مجھ کو روکتی ہو بیچاری کو تب ہی یاد ہے بھئی ذرا دوائی میرے لئے آنا ہاں ٹھیک ہے لئے آوں گا بد اخلاقی جو ہے یہ آدمی کا دل توڑتی ہے اور لگاتار جب دل توڑتا ہے تو دل میں سے جگہ نکل جاتی ہے وہ آپ کا آپ کے لئے جگہ دھیرے دھیرے چھوٹی ہو جائے گی اور اس کے بعد چھوٹی پھر ایک وقت وہ یہ سوچ لے گی ان کے ساتھ نبھاؤ کرنا ہے بچوں کی وجہ سے ان کا میرا کوئی معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہے خواہش اس کی پوری کرے گی ذمہ داری اس کی پوری کرے گی لیکن وہ بس ایک رشتہ رہے گا جو مجبوری کی وجہ سے ہوگا بہت ساری نکاح ایسے ہوتے ہیں مجبوری ہیں کیا کرے گی میں کے نہیں جا سکتی ماں باپ کو کیوں تکلیف دوں اور یہ بچے دس بچے کون سنبھالے گا ان کو اس کی خواہش میں پوری کرتی رہی لیکن یہ بچے ہیں اب ان بچوں کو لے کے میں جاؤں کام میں تو عورت کیا کرتی ہے پھر روٹین لائف جیتی ہے کھانا پینا ہاں دعوت میں ساتھ میں جانا سب کرے گی لیکن دونوں اس کی کروٹ ادھر ہے اس کی کروٹ ادھر ہے جب اس کا چیچہ ہے کہ دونوں قریب آئیں گے بس واقعی کچھ نہیں عورت کے دل میں نفرت ہو جاتی ہے اور بعض وقت اگر عورت واقعی دیندار نہ ہو تو پھر عورت اپنا بھی آشیانہ کہیں بنانے کی کوشش کرتی ہے پھر اس کے پاس کیا ہوگا فیس بک واتس ایپ کیونکہ ہمدردی انسان کو اگر حق والے راستے سے نہ ملے تو نہ حق والے راستے سے وہ تلاش کرتا ہے پھر وہ فیس بک پہ اپنے جارے آج بہت غمگین ہوں میں پھر کوئی بھیڑیا آئے گا دھونٹے دھونٹے یہ غمگین ہیں کیا بات ہے ہمدرد پھر کہے گے آج شوہر سے فرنڈ میں ایڈ کرو اس کو شوہر سے آجائے ایسا ہوا اس نے گفٹ میں ایمیج بنا کے بھیجات چھی ایک ٹوٹا ہوا دل کوئی مرہم رکھ رہا اس کے اوپر بینڈیڈ اس کو لگا کوئی تو ہے میرا ہمدرد کیا بات ہے بتائیے دو چار چیزیں بے وقوف نادان گھر کی باتیں بتانا شروع تعلقات بن رہے ہیں وہ اپنی طرف سے بنا بنا کے کچھ بھیج رہا ہے کوپی پیسٹ شیر بھیج رہا ہے کبھی بنتے بنتے ذہنی طور پر ایک تعلق بن جاتا ہے اور بعض وقات یہ ذہنی تعلق ملاقات تک لے جاتا ہے اور ملاقات آگے بہت سارے فساد کا ذریعہ بنتی ہیں کئی زندگیاں فیس بک سے خراب ہوئی ہیں کیونکہ ایک بار اس عورت کی عزت گئی ہمیشہ اس کو بلیک میل کیا جائے گا اور ہمیشہ اس کو تعلقات قائم رکھنے پڑیں گے اس کو ندہ پر جانا پڑے گا تو یہ شوہر کی بھی غلطی بہت بڑی ہوتی ہے شوہر کو بھی چاہیے شوہر کے پاس بیوی کو باندھ کے رکھنے کے لیے اس کا اخلاق ہے ایک یہ غریب گھر ہے شوہر لاتا مشکل سے ایک روٹی لائے نکال کی جیو سے آج کچھ نہیں کمیا میں نے بیوی اگر واقعی سمجھدار ہے کہ کوئی بات نہیں آپ کھالو چاہ کر نہیں ایسا ہو سکتا میں اکیلا کھاؤں گا آج ہم آدھی ادھی روٹی کھائیں گے اور میں آج تم کو اپنے ہاتھ سے کھلاوں گا بھی کہ میں اپنے ہاتھ سے تم کو کھلاوں گی اور اس بات کو یاد رکھئے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے لئے کافی آپ بھوکا رکھیں گے میں بھوکا رہوں گے اگر شوہر کا اخلاق اچھا ہے بیوی آپ کتنی بیویاں ہیں آپ ہر ایک میں سمجھتا ہوں جانتا ہوگا کتنی زندگی کے مراحل ہوتے ہیں شوہر کے ساتھ لگی رہتی ہے بعض وقت ماں باپ سے رشتہ توڑ دیتی ہوا میرے شوہر کو مت بولنا کچھ وہ جیسے بھی ہیں میرے شوہر ہیں آپ لوگ اپنی حدوں میں رو کتنی عورتیں ہیں ماں باپ نپال پر اس کے بڑا کیا لیکن وہ سمجھتی میری عزت ہے یہ تو شوہر کے لئے ماں باپ سے بعض وقت لڑ پڑتی ہیں عورتیں ان کی وفاداری کی قیمت نہیں ہے ان کی یہ جو ڈیڈیکیشن ہے اس کی قدر نہیں کرنا چاہیے آدمی کو چاہیے کہ وہ بیوی کا وہ خود بھی عزت کرے اگر وہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کی عزت کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تضربو اماء اللہ اللہ کی بندیوں کو معرومت وہ تمہاری غلام نہیں ہیں وہ اللہ کی غلام ہیں تمہاری ماں تہتی میں اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اماء اللہ ہیں اللہ کی بندیاں ہیں وہ اللہ کی بندیاں ہیں وہ ان کو مارو پیٹو مت مارنا پیٹنا انسلٹ کی بدترین شکل ہے کسی کا انسلٹ کرنے کے لئے اس پر موہ پہ تماشا لگا دیا بعد وقت شہر مارنے میں بھی مارنا خود اپنی جگہ غلط ہے چہرے پر مارے گا اور اتنا مارے گا زخم بن گیا اب اگلے دن ولیمے میں جانا ہے اس کے گرشتے داروں کا بھائی کا بہن کا ولیمہ ہے فلاں کا نکاح ہے اب گھر میں تو تو میں میں ہوئی اس کو بلایا نہیں ٹھیک سے بات نہیں کی فون پر دعوت کوئی دیتا ہے کہ ہوگا اب بڑھتے بڑھتے وہاں تماشے لگا دیئے خوب مار پیٹ کیا اس کو اب وہ جائے گی چار عورتوں میں بیٹھے گی کیا ہوا یہ چہرے پر کیا لگا ہوا ہے پاؤں پیسل گیا گر گئی ایسا تھوڑی لگتا ہے مارا ہوا دکھائی دے رہا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں آپ بتائیں اس کے کتنوں کو جواب دے گی وہ اس کی عزت آپ خراب کر رہے ہیں بچی کچھی جو بھی وہ آپ کی عزت کو بچائے ہوئے ہیں کم سے کم اس کی عزت آپ کے وہ یہ بتاتی ہے سب کے سامنے کہ میرا شہر بہت محبت کرتا اس سے دووں کو معلوم نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کی عزت بچانے کے لیے آپ کے عیوب کو بیان نہیں کرتی ہے ایک مرد کے لیے چاہیے کہ وہ عورت کو عزت دے عورت کو عزت دے اس کے ساتھ جانور جیسا سلوک نہیں کرے اس کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک نہیں کرے اس سے بات کرنے میں احترام سے بات کرے اس کی قدر کرے اس کی حوصلہ افضائی کرے اس کے ساتھ وہ پریشانی میں ہوتی ہے بعض وقت رہیز کے دن ہوتے ہیں عورتوں کے اس میں نہ صرف جسمانی اعتبار سے سائیکلوجیکلی بھی وہ تکلیف میں ہوتی ہیں ڈاکٹرز سے آپ پوچھئے ذہنی طور سے اس کے اندر تھوڑا سا چڑچڑا پناہ جاتا ہے شور اس کو برداشت کر لیا تھوڑا پہ آپ دیکھیں اللہ کے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں محیز کی حالت میں ہوتی اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں حیز کی حالت میں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جہاں سے بوٹی گوشت ہڈی پر سکھایا ہے آپ ہڈی کو لیتے آپ اس کو چوزتے میں نے جہاں سے پیا ہے آپ لے کے وہیں سے پیتے ہیں انسیت کا سلوک بیوی کو اس پیریڈ میں ہمدردی دینا کیونکہ سائیکلوجیکلی ڈسٹرپڈ ہے وہ جسم میں اس کے کمزوری آ جاتی ہے ذہنی طور پر بھی کمزور ہوتی ہے اس کے ساتھ اخلاق کا سلوک کرنا اپنا اپن اس کو دینا آپ اعتقاف میں بیٹھیں اپنا سر گھر آپ کنگی نہیں کر سکتے اعتقاف میں بیٹھیں اپنا سر گھر میں کر دیے بیوی سے لیکن قریب ہیں کہ حتائشہ آپ کی کنگی کر دیں تو یہ جو معاملہ ہے یہ بیوی شوہر کا ہونا چاہیے اخلاق کا سلوک بیوی سے اپنے پن کا سلوک